بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر لاہور کے ایک محلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا یوسف کی خاصیت یہ تھی کہ وہ کسی کو برے نظر سے نہیں دیکھتا تھا ایک دن محلے کے پڑے لکھے اکٹے ہوئے اور یوسف سے کہنے لگے کہ آپ کی ساری عمر قبرستان میں گزر گئی ہے ہمیں کوئی واقعہ سنائے یہ سن کر یوسف سنجیدہ ہوا اور لمبی سانس لی اور کہنے لگا کہ آج مجھے ستائیس سال ہو گئے ہیں میں قبرے بنا رہا ہوں میرے ساتھ ایک ہی واقعہ گزرا ہے گرمیوں کی دوپہرتی کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ بابا جی قبر بنانی ہے میں نے پوچھا کہ آدمی ہے یا عورت ہے تو انہوں نے بتایا کہ عورت کرنٹ لگنے کی وجہ سے پوت ہو گئی ہے یہ کہہ کر لوگ چلے گئے میں عموماً اکیلے ہی قبر بناتا ہوں میں نے سخ گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی تو پہر دو ڈہائی بچے تک قبر مکمل ہو گئی قبر کو فائنل ٹچ دینے کے لئے میں نے قبر کے اندر قدال مارے تو مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہے اور بس پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹنڈی ہو گئی میں قبر ہی میں لیٹ گیا باہر سخ گرمی تھی اندر قبر ٹنڈک اور خوشبو سے بری ہوئی تھی اس سے میری روح تک خوش ہو گئی میں حیرانی اور دہشت سے خاموش رہا اور مغرب کے بعد جنازہ آ گیا عورت کے ورسانے اسے دپنا دیا اور چلے گئے اگر میرے اندر تجسس برا ہوا تھا کہ اس عورت کی کون سی نیکی ہے جو اس کو اتنا بڑا انام ملا ہے باتوں ہی باتوں میں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت پرید گیٹ باہالفر کے اندر رہنی والی تھی اور بجلی کی کرن لگنے سے پوت ہو گئی ہیں ابا و اجداد یہی کے رہنے والے تھے میں پھوچھتا ہوا پرید گیٹ پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خوان کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا وہ بیچارہ چیز سات سال بیمار رہا اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی خوان کی شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور دل و جان سے اس کی تیمداری کرتی رہی باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کانہ کلاتی رہی ہیں اور اپنی جذبات کو اپنے بیمار خوان پر قربان کر دیا جو لوگ اللہ تعالی کی رضا کے خاطر بیلوس انسانت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے پرمایا کہ میں ایسی ایسی انعامات دوں گا کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی کی آنکھ کی تصور بھی نہیں کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کی قبر خوشبو اور ٹنڈک سے بری ہوئی ہے دعائے کہ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو بخشش دیں اور آخر میں ٹنڈک پرمایا مزید اس طرح کی بیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیپ چین لائے